سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے کہ کیمیکل بانڈنگ کیا ہوتی ہے کیمیکل بانڈز جو ڈیفرنٹ بنتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں بانڈنگ اگر کیمیکل بانڈنگ دیکھیں تو کیمیکل بانڈنگ یعنی کیمیکلز کی ہے جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا elements ہیں جو chemistry میں ہم elements لیتے ہیں ان کی بانڈنگ ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیمیکل کا مطلب ہے کہ chemistry میں جو ہم elements لیتے ہیں جو periodic table کے elements لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لگتے ہیں کہ periodic table کے elements periodic table کے elements یہاں پہ ہم table کو ٹھیک کر لیتے ہیں table ٹھیک ہے table کے elements of periodic table elements of periodic table اور bonding کیا ہوتی ہے bonding ہم کہتے ہیں کہ ایک طرح سے جو ہے وہ association ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے دو چیزیں جو ہے وہ join ہوئی ہوتی ہے یعنی کے join ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں bonding کی ہوتی ہے joining ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپس میں combine ہوئی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ combine ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے combine ہوئی ہوتی ہے کس طرح joining ہوئی ہوتی ہے اب اگر ہم notice کریں تو ہمارے پاس جو different gases ہوتی ہیں جس طرح سے اگر ہم ہوا میں دیکھیں تو oxygen gas ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو analyze کریں تو وہ O2 کی فارم میں موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے نا O2 کی فارم میں اب یہ O2 کیا ہے O تو ہمیں پتا ہے کیا ہے بریواج ایک ٹیبل کا ایلمنٹ ہے ٹھیک ہے اور 2 کیوں ہے 2 اس وجہ سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ دوسرے O کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دو بانڈز بنائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس بانڈز ان بانڈز کو ہم تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آگئے بانڈز ٹھیک ہے یہ دو بانڈز بنیں ہوتے ہیں اب یہ لائنز ہوتی ہیں وہ اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک آکسیجن ہے وہ دوسر آکسیجن کے ساتھ چاہتی ہے وہ اس طرح سے بیچ میں دو ڈنڈے لگیں ہوں گے رواڈز لگی ہوں گی اور اس طرح سے بانڈ بنا ہوگا ٹھیک ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمیں یہ نظر نہیں آرہا ہوتا ٹھیک ہے نا یہ انسین ہوتا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آرہا ہوتا امیاجنری ہوتا ہے کہ یہ ہمیں oxygen جو ہے gas کی فرمریزر آریا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی درمیان اب ہمیں پتہ چلا کہ جو gas ہیں different molecules oxygen کے molecules ہوں گے sorry oxygen کے atoms ہوں گے کیا ہوگا اب یہ اس طرح سے ہوں گے کہ دو atoms you join ہوئے وہوں گے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے oxygen کے atoms جو ہیں وہ موجود ہوں گے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح سے موجود ہوتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ hidrogen gas بھی اسی طرح موجود ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب لیب میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے اگر یہاں پہ کسی کیمیکل کی بات کریں جس طرح ہائیڈرو کلوری ایسیٹ کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیڈرو کلوری ایسیٹ کا ایچ جو ہوتا ہے وہ بانڈ بنایا ہوتا ہے کلورین کے ساتھ ٹھیک ہے اگر ہم انیلائز کنیس کی کیمیسٹری دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہائیڈروزن جو ہوتا ہے جو ایک بیرادک ٹیبل کا ایلیمنٹ ہے اور کلورین بھی بیرادک ٹیبل کا ایک ایلیمنٹ ہے ان دون نے ایک بانڈ بنایا ہوتا ہے اپس میں اور جوائن ہوئے ہوتا ہے یا کمبائن ہوئے ہوتا ہے اور اس طرح سے کیا بناتا ہے کیمیکل بانڈ بنا ہوتا ہے پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتا ہے سوڈیم کلورائٹ نمک جو ہم گھر میں کھانے کی طور پر استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سوڈیم کلورائٹ جسے لئے ہم گھر میں اس کو کہتے ہیں کامن سالٹ ہم اس کو کامن سالٹ اور ٹیبل سالٹ بھی کہتے ہیں تو یہ اس کو ہم اگر دیکھیں یہاں پر سوڈیم کلورائٹ تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کی بھی اگر chemistry آپ کیوں کیانلائز کریں تو کیا ہوتا ہے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے پیرادک ٹیبل کا سوڈیم اور دوسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے پیروڈٹیبل کا جس کو ہم کہتے ہیں کلورین اگر یہ دونوں آپ پاس میں ایک ایلیمنٹ سے آگئے پیروڈٹیبل کے اور وہ کیا ہو رہے ہیں کمبائن ہو رہے ہیں یعنی کہ جوائن ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ان کا کمبینیشن آ گیا تو ہم کہتے ہیں کیمکل بانڈنگ کیا ہوتی ہے اس کو اگر ہم نام دیں تو ہم کہتے ہیں کیمکل بانڈنگ ایکچل ہوتی ہے کیمکل کمبینیشن دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو باڈز آ رہے ہیں ان کے الگ الگ نویت ہوتی ہے جس طرح سے اگر ہم اس میں دیکھیں اکسیجن میں دیکھیں تو یہ دبل باڈز تو آ رہے ہیں لیکن کیونکہ ہم کہتے ہیں ان کے درمیان جو باڈز ہیں یہ کس طرح کا باڈد ہوگا کہ اس کے الیکٹرانز شیئر ہو رہے ہوں گا یہ اپنے الیکٹرانز اس اکسیجن کے الیکٹرانز یہ 사ên سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے الیکٹرانز آگا اور اس والے کہ ہم یہاں پہ لگ دیتے ہیں یہ اس کے elektrons اس کا شیئر ہو رہا ہے یعنی کہ یہ چاروں کے چاروں elektrons اس میں بھی ریولف کریں گے اس کے اوریٹ میں بھی ریولف کریں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شیئرنگ ہو رہی ہے یعنی کہ ایک ہمارے پاس type آگئی کہ شیئرنگ ہوتی ہے اور bonding ہمیشہ سے کس وجہ سے آتی ہے یہ ہوتی ہے elektrons کی وجہ سے یہ elektrons کی وجہ سے ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں دو اس کی type ý образом ہوتی ہیں کہ ایک ہم کہتے ہیں کہ شیئرنگ ہوتی ہے الیکٹرونز کے جس طرح سے بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے دیکھا ایک اکسجن کے اور دوسرے اکسجن کے اور اس کی بج Annual Meeting یہ دیکھیں ایک اس طرح سے ایک بانڈ بنا ہوئے اور اس طرح سے یہ بانڈ بنا ہوئے بلکل اس طرح سے ہوا ہوئے اور اس طرح دو بانڈ بنے ہوئے کہیں کہیں پہ کیا ہوتا ہے دونوں ایک اک الیکٹرونز شیئر کرتے ہیں اس طرح ہم ہائیڈرو کلوری کے اسے میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک ہائیڈروجن الیکٹرون شیئر کیا ہے ایک کلورین الیکٹرون شیئر کیا ہے ٹھیک ہے نا اس میں بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا چیز موجود ہے یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ شیئرنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم یہی سے لیاتے ہیں اس کو اس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ شیئرنگ ہو رہی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ ہے ٹھیک ہے نا اب سوڈیم کلورائیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں ایک ڈیفرنٹ کیس ہوتا ہے اب اس کے اندر ایک ڈیفرنٹ کیس کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوڈیم جو ہوتا ہے یہ اپنا الیکٹرون دے دیتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا الیکٹرون ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اس نے اپنا الیکٹرون دے دیا کس کو دے دیا اس نے اپنا الیکٹرون کلورین کو دے دیا ٹھیک ہے نا اور کلورین جو ہے وہ کلورائیڈ بن گیا اس کو کلورائیڈ کہتے ہیں اب یہ ویسے تو اگر ہم پی راڈک ٹیبل میں دیکھیں ہم کلورین کو کیا کہتے ہیں کلورین کہتے ہیں سوڈی ایل کو ہم کلورین کہتے ہیں لیکن اگر ہم سوڈی ایم کلورائیڈ میں دیکھیں این ایسی ایل میں دیکھیں تو کلورائیڈ کہتے ہیں کس وجہ سے کیونکہ یہ ایک الیکٹرون لے لیتا ہے اور اس کے بعد کیا بن جاتا ہے کلورائیڈ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارے پاس ڈیفرنٹ سائنز آتے ہیں یعنی کہ الیکٹرون دے دیتا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں سوڈیم پر کیا سائن آرہا ہے اس پر پوزیٹیو سائن آرہا ہے اور اگر ہم بات کریں کلورائیڈ کی ہم نے کہا الیکٹرون گین کر رہا ہے تو الیکٹرون گین کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر آجاتے ہیں نیگٹیو سائن الیکٹرون دے دیا مطلب سوڈیم پر پوزیٹیو سائن آگیا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے سوڈیم کیا کہلائے گا سوڈیم آئین ٹھیک ہے اور کلورین نے لے دیا الیکٹرون تو اب اس پر کیا سائن آجے گا 1 نیگٹیو ایکسٹرا ہو گیا نا تو کلورائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے 1 مائنس 1 آگیا تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پوزیٹیو آئین اور نیگٹیو آئین بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک اٹریکشن فورسز آف اٹریکشن ٹھیک ہے نا یہ ہوتی ہیں الیکٹرو سٹیٹک فورسز آف اٹریکشن تو ہم جو دوسرا اس میں لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس دوسری طریقے یہ جو آتی ہے الیکٹرونز میں وہ ہوتی ہے الیکٹرو سٹیٹک فورسز آف اٹریکشن ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک فورسز ہمارے پاس دو طرح سے الیکٹرونز انوالو ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ لینا دینا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ایک نے کہا جی اچھا اچھا کرو میرا الیکٹرون جو ہے وہ تم لے لو ٹھیک ہے مجھے میں اس کے بغیر جو ہے وہ زیادہ بہتر محسوس کرنا ہوں ٹھیک ہے تو اس نے سوڈیم نے اس کو دے دیا دوسرا کلورین کو ضرورت ہی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں اگر وہ مجھے دے رہا ہے الیکٹرون تو میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے نا اس نے الیکٹرون لے لیا اور اس طرح سے کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ سوڈیم کلورائٹ بن گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہائیرو کلوری ایسٹ میں کیا ہوا ہم نے اس میں دیکھا یا اکسیجن میں ان دونوں میں کیا ہو رہا ہے کہ ہائیرو جن کہتا ہے کہ میرے پاس ایک الیکٹرون ہے اور مجھے ایک اور کی ضرورت ہے کلورین کہتا ہے میرے پاس بھی ایک الیکٹرون ہے اور مجھے ایک اور کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے دونوں جو ہیں وہ آپس میں شیئر کر لیتے ہیں الیکٹرونز ٹھیک ہے اب جس طرح سے یہ الیکٹرونز شیئر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چلو میرے پر پاس بھی بورے ہو گیا ٹھیک ہے میں بھی سیٹسفائی ہو گیا اور کلورین کہتا ہے میں بھی سیٹسفائی ہو گیا ٹھیک ہے نا اس طرح سے ہمارے پاس شیئرنگ کا بانڈ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ایموڈر غریب ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ پرفر اگر ب shot لکھ رو پر آپٹ میپر vom properties of matter اب properties of matter سے کیا پتا چلتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک ہمارے پاس matter ہے وہ کیا چیز ہے solid ہو یا پھر کیا ہو liquid ہو یا پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے gas ہوتی ہے یہ کس سے پتا چلتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر جو bonding کس طرح کیا کس طرح کی bonding involved ہو رہی ہے اس سے structure پتا چلتا ہے substance کا اب substance کیا بن گیا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ elements sorry compounds آجاتا ہے ہمارے پاس structure of compound ہمارے پاس compound کا structure آتا ہے اور اس سے اس کی پتا چلتا ہے اس کی properties in turn کیا ہوں گی یہ ہم نے دیکھا elements of sorry introduction of to chemical bonding chemical bonding actually کیا ہوتی ہے chemical combination ہوتا ہے different elements کا